سپریم کورٹ نے آج ریزرف سیٹس کے معاملے کے اندر بہت ہی اہم فیصلہ جاری کیا اور یہ فیصلہ وہی ہے جس کا ہم پہلے دن سے سوال اٹھاتے تھے کہ جس جماعت میں جتنی نشستیں جیتی ہیں آئینی جو سپیرٹ ہے اس معاملے کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ اسی کی بنیاد کے اوپر اسی تناسب کے اندر اس کو وہ نشستیں قومی سمبلی اور سبائی سمبلیوں کے اندر ملیں لیکن یہاں پر الٹا کام کیا گیا تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے پہلے بلے کا نشان لیا گیا اگر اس کی اندر کوئی خام نہیں تھی تو سپریم کورٹ کے پاس کنجائش موجود تھی کہ چار پانچ روز پی ٹی آئی کو دیتے کہ جا کے یہ اپنا انتخابات میں یہ آپ کے فلو اس کو ٹھیک کر کے واپس آئی ہے نہیں تو آپ کا بلے کا نشان تو گیا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اسی کو سپریم کورٹ نے اپھولڈ کیا اور اس پوری سیاسی پارٹی کو انتخابی عمل سے باہر کر دیا جو جمہوریت کے سپیرٹ کے ویسے ہی منافی تھا اور اس کے اوپر جب وہ انڈیپیننٹس جیت کے آگئے تو الیکشن کمیشن نے ایک اور زبردست فیصلہ یہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ نشستیں جس کی جس پارٹی کو ملنی تھی وہ تو مل گئیں تو یہ جو باقی پی ٹی آئی کے حصے کیا نہیں تھی یہ باقی جماعتوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں کیونکہ اب یہ پروٹیکل پارٹی کے طور پر اگزسٹ نہیں کرتے اور اس سے پہلے ایک خط جو تھا سنی اتحاد کانسل کو ایز پارلیمنٹری پارٹی وہ بھی تسلیم کر چکے تھے اب یہاں پر ایک عجیب و غریب تضاد موجود تھا وہ نشستیں ان کو دے دی گئیں اسی کی بنیاد کے اوپر سینیٹرز منتخب ہو گئے اسی کی بنیاد کے اوپر صدر صاحب منتخب ہو گئے اسی کی بنیاد کے اوپر ایک نئی آئینی ترمیم لانے کی تیاری کی جاری تھی اور اس آئینی ترمیم کا مقصد جو تھا وہ اب تو law minister کہہ بھی چکے ہیں پہلے یہ ڈھکے چھپے لفظوں میں گوسپ چلنی تھی اسلامباد کے حلقوں میں کہ یہ ایک پروٹیکل برائب کے طور پر حکومت استعمال کرے گی تین سال کی مدت یا تو چیف جسٹس آف پاکستان کو دی جائے گی یا ان کی جو retirement age ہے اس کو 68 پہ لے جائے جائے گا اور یہ مناسب بات اس لیے نہیں لگتی اس موقع کے اوپر کہ ایسی حکومت جو خود اپنی صادق صریعت بھی نہیں رکھتی اس حکومت کے پاس اپنی صادق صریعت بھی نہیں ہے اسی نشستیں لے کر یہ پارلیمان میں آئے تھے باقی reserve seats اور اتحادیوں کو ملا کر ان کی حکومت بنوائی گئی تھی پی ٹی آئی جو leading party تھی وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے تو ایسے میں ایک ایسی آئینی ترمیم کریں جس میں یہ سوچیں کہ چیف جسٹس بھی اپنا آ جائے جاجب بھی اپنی مرضی کے آ جائیں تیناتی کا اختیار بھی طریقہ کار بدل لیتے ہیں تو وہ لگتا یہ ہے کہ آپ انصاف کے تقاضوں کا قتل کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے تھا تو آج کے اس فیصلے کی جو implication ہے ابھی فیصلہ ان کی reserve seat کا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس کو محتل کیا گیا ہے تقریباً 77 seats ہیں جس کا محتل کر دیا گیا ہے 23 اس میں سے قومی اسمبلی کی ہیں لیکن ان 23 نشستوں کی implication یہ ہوگی کہ حکومت کے پاس اب 2-3 majority جس کے وہ دعوے دار تھے قومی اسمبلی کے اندر وہ اب ختم ہو جاتی ہے اور اگر 2-3 majority نہ ہو تو وہ جو آئینی ترمیم لانے کی تیاری کی جاری تھی کہ ججوں کی retirement کیج یا تو اس کو 68 پر لے جائے جائے یا چیف جسٹس آف پاکستان کا جو عدہ ہے اس کو 3 سال کی مدت کے لئے مقرر کر دیا جائے اگر چیف جسٹس کے عدے کی میاد 3 سال کر دی جائے right now آج کی تاریخ میں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 3-4 جو next in line judges ہیں وہ اپنی judge کی مدت آنے سے پہلے کافی سارے اس میں سے retire ہونا شروع ہو جائیں گے جسٹس منصور علی شاہ کے پاس اکتوبر 2024 تا قاضی صاحب کے پاس قاضی صاحب کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کی term شروع ہوتی ہے منصور علی شاہ صاحب کے پاس جسٹس ومین الدین ہیں اور جسٹس اٹر منیلا ہیں اور دو تین اور جججیں جو جسٹس مندو خیل ہیں یہ سارے retire ہو جائیں گے لیکن اگر قاضی صاحب کو بھی 3 سال دیے جائے اور پھر جسٹس منصور علی شاہ ان کو بھی 3 سال دیے جائے تو شاید موجودہ سپریم کورٹ آدھی سے زیادہ یا میوی سیکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو جججز ہیں وہ اگلے 6 سالوں میں retire ہو کر پوری سپریم کورٹ کی حیعت ہی بدل جائے گی تو ایسی ترمیم کے لیے اختیار کرنا چاہیے پارلیمنٹ کا اختیار ہے لیکن اس حکومت کو کرنا چاہیے جو کم از کم اتنی تو ہو کہ اپنے بلبوتے کے اوپر صادق صریعت تو اس کے پاس ہو یہاں تو صادق صریعت بھی پاس نہیں ہے تو آج کے پروگرام میں اس ایشو کو اوپر فوکس کریں گے دوسرا امپورٹنٹ فیضاباد دھرنے کا معاملہ تھا اور فیضاباد دھرنے میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ موجودہ حکومت میں کوئی دمخم نہیں ہے کہ جا کے سچائی کے ساتھ وہاں بیان کرتے اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی جب فیضاباد دھرنہ ہوا تھا اور میں اوپر سے نیچے تک سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کس نے پیچھے سے بیٹھ کے دوریں کھینچی تھی اور یہاں کیسے معاملہ ہوا تھا خرابی کیسے پیدا ہوئی تھی لیکن کمیشن کے سامنے جا کے کسی نے سچ بیان کرنے کی کوشش نہیں کی ایک شخص جس کا نام ابسار علم ہے وہ سما ٹی وی کے ساتھ جنرلسٹ بھی ہیں اور سینئر اینکر بھی ہیں وہ صرف جا کے وہاں کھڑے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مجھے فون کال آئی تھی اور مجھے یہ کام کھا گیا تھا باقی پوری حکومت جو ہے اس میں سے کسی نے بول لیا ہے کہ حکومت نے کی شہباز شریف کے لیے ریپورٹ نے جو لفظ سوال کیا تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بزدلی کمزہ رکی لیک آف کرے کیونکہ اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے اور یہ کام وہ کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا دوسرا مدر ڈال دیا رانا سناولہ کے پاس باقی سا بچے بچے ہیں تو قاضی صاحب نے آج اس کے اوپر کافی صحیح الفاظ کے اندر کہنا چاہیے کہ کلاس لیے جنہوں نے ریپورٹ تیار کی تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے قوم کا پیسہ بھی ضائع کیا کیونکہ ان کو پیسے بھی دئے گئے اور وقت بھی ضائع کیا اور ریپورٹ کا ایک ہی مقصد لگتا ہے کہ جنرل فیض کو اس کیس میں کیسے بری کیا جانا اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں لگتا آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکہ ہیں سلمان نکم راجہ صاحب پاکستان تحریکین صاحب سے اور عزمہ بخاری صاحب آئے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب دونوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں پروگرام میں سلمان نکم راجہ صاحب آپ سے پہلے یہ ریزرڈ سیٹس والے معاملے سے شروع کر لیں کتنی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ آج آپ کو صرف وہ اپیل آپ کی قبول کی گئی ہے ابھی معاملہ تو وہ لارجر بینچ نے ڈیسائیڈ کرنا لیکن یہ موطل کر دینا ان ریزرڈ سیٹس کو کتنی اہمیت کا حامل ہوگا جو بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد ان نظر میں عدالت کو لگا ہے کہ ہمارا موقف جو ہے اس میں جان ہے اور جو کیا پشاورہائی کورٹ نے یا اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے غور سے معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے فیصلے بالکل واضح اور صحیح ہیں ہماری نظر میں آئین کی زبردست خلاف ورزی کی الیکشن کمیشن نے بھی اور پھر صد اعترام کہوں گا کہ جو پشاورہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس نے بھی آئین کو ٹھیک تناظر میں نہیں سمجھا تو ہماری جو گزارش ہے وہ سپریم کورٹ نے اب قبول کی ہے اور تین جون سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ روزمرہ کی بنیاد پہ ہیرنگ ہوگی پانچ جج ساہبان کم از کم اس لیے بیٹھنا ضروری ہے کہ یہ معاملہ آئینی تشریح کا ہے اور پریکٹیوز پروسیجر ایکٹ جو ہے دوزار تئیس کا وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں آئینی نویت کا معاملہ ہو جہاں آئین کی تشریح کی ضرورت ہو تو وہاں کم از کم پانچ جج ساہبان پر مشتمل بنچ بنے گا درست ہے جو اہم نکات ہیں اس کی عظمہ بی بی سے پوچھنے سے پہلے ایک دو ان میں سے دورا دیں انہوں نے کہا کہ لاجر بینچ تشکیل دینے کی صدا کمیٹی کے سامنے رکھنے کی ہدایت کی جاری ہے عوامی منڈیٹ کا تحفظ آئین کی منشاہ ہے عدالت نے کسی کی نشستیں دوسرے کو دینا منڈیٹ کے خلاف قرار دیا ہے آرٹیکل ففٹی ون کی تشریح یہ ہے کہ مطلق لاجر بینچ کا معاملہ کمیٹی کے سامنے رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے اصل مسئلہ منڈیٹ کا ہے عوامی منڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے جسس منصور نے کہا سیاسی جماعت کو جیوٹی ہوئی نشستوں کے تناسب سے مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں جسس سطر نے لانے کا دوبارہ تقسیم میں سیاسی جماعتوں کو تناسب سے زائد دی گئی نشستیں موطل کی جارہی ہیں عظمہ بی بی بہت عام یہ ابزرویشنز ہیں جتنی کی جتنی آج عدالت نے دی تحریر یہ ایک فیصلہ بھی اس کا آگیا اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جو ووٹرز ہیں ان کی true reflection کس پارٹی کو انہوں نے دیا وہ پارلیمان کی تشکیل کے اندر نظر آنی چاہیے تو یہاں تو کچھ بندر بانٹ کا انصر زیادہ نظر آیا تھا آپ کا رد امل کیا ہے اس پر بہت شکریہ مالک صاحب دیکھئے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ آج جو پروسیڈنگ تھی اور یہ جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ interpretation of constitution کی interpretation of law کی بات ہے سو اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ larger bench کی طرف ہی جانا تھا تو یہ اچھا ہوتا کہ یہ matter larger bench جو ہے وہ سن لیتا اس کے اوپر پہلے سے stay order دے دینا اپنی observations جو ہے وہ دے دینا یہ تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ شاید قانون کی منشاہ کے خلاف ہوگا دو چیزیں ہیں جو انہوں نے فرمایا ہے اس کے مطابق بھی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ mandate کا تحفظ کرنا ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو جس کی representation ہے اس حوالے سے اس کو جو ہے seats allocate ہوتی ہیں پھر یہاں یہ بھی تو سوال ہے جو election commission کے وکیل نے بھی ان کے سامنے رکھا اور وہ یہ ہے کہ جب ایک political party جو exist ہی نہیں کرتی تھی اس political party نے جو ہے وہ آزاد حیثیت سے election لڑا مختلف لوگوں نے election لڑا اس کے بعد وہ ایک political ایسی political party میں چلے گئے جس political party کے چیئرمن نے خود اپنی جو ہے وہ seat سے بھی election نہیں لڑا اور یہ بھی اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کم از کم ایک seat جو ہے وہ ہونا لازمی ہوتا ہے اگر اس کے اندر کسی نے آزاد ارہکین نے join کرنا ہو تو یہ بھی interpretation of law is there اس کو بھی جو ہے وہ لارجر بنچائے hope کے دیکھے گا اور یہ بھی دیکھے گا کہ جس party کی اندر جا کے یہ شامل ہوئے ہیں سنی اتحاد کاؤنسل میں انہوں نے کوئی list دی ہی نہیں تھی deserve seats کی اور انہوں نے کوئی priority list جمع ہی نہیں کرائی تو اب یہ سیٹیں ان کو کس قانون کے تحت دی جا سکیں گی یا ان کے mandate کا تحفظ اب کیسے ہوگا سو یہ یقیناً ایک توجہ طلب معاملہ ہے لیکن اچھا ہوتا کہ لارجر بنچ بن جاتا اور لارجر بنچ جو ہے وہ آج کی proceedings میں لارجر بنچ بنانے کی درخواست ہوتی اور وہ اس کو سن لیتا لیکن چلے اب بھی امید ہے کہ جب لارجر بنچ اس بات کو سنے گا تو تمام اور aspects جو ہیں تمام اور چیزیں جو میں نے ذکر کیا ہے کہ سیمبل نہیں ہے جس party کے پاس سازاد اراکین جو ہیں وہ جو اس party کے اندر شامل ہو رہے ہیں اس کے اپنے جو ہے chairman نے خود جو ہے وہ independent election لڑا ہو اس نے reserve series کی list جمعنا کرائی ہوئی ہو تو ظاہر ہے یہ چیزیں بھی تو count for ہوں گی نا جی سلمان صاحب جو بلے کے نشان والا معاملہ ہے کیا اس کے اوپر آپ کی اپیل سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور اگر ہے تو اس کا status کیا ہے ایک تو اس کے اوپر تھوڑی سی وضاعت فرما دیجئے دوسرا یہ بڑا strong point ہے کہ اگر کسی جماعت کے پاس ایک بھی نشیست نہیں ہے تو کیا اس کی parliamentary حصیت وہی ہوگی جو باقی جماعتوں کی ہے یہ تھوڑا سا وضاعت اس کے اوپر آپ کر دیں دیکھیں میں تین باتوں کی وضاعت کروں گا پہلا تو یہ کہ یہ معاملہ آج تین member bench نے کیوں سنا دیکھیں یہ ہمارا ایک مروجہ اصول ہے جو leave granting stage ہوتی ہے یعنی کہ ابھی یہ petitionیں جو ہیں یہ admit ہونی تھی اور ان کو اپیل میں منتقل کیا جانا تھا تو وہ تین member bench سن سکتا ہے اب چونکہ اپیل جو ہے اس کا حتمی فیصلہ ابھی وہ پانچ member bench کرے گا لہٰذا اس میں کوئی قانون کی یعین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی یہ عام ہوتا ہے ہر روز کہ ایک چھوٹا bench leave grant کرتا ہے اور اگر عبوری حکم بنتا ہو تو عبوری حکم دیتا ہے اور اس کے بعد جو بڑا bench ہے وہ معاملے کو حتمی حوالے سے سنتا ہے دوسری بات یہ کہ پورا ایک بیانیاں بنایا گیا کہ کم از کم ایک سیٹ کا ہونا ضروری ہے پارلیمان میں اس پارٹی جس کو جوائن کیا جائے بلکل یہ اس کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں سرے سے آئین میں یہ آئین میں ایک اختراع پیدا کی election commission نے انگریزی زبان کو ایک عجیب و غریب طریقے سے پڑا بلکہ آئین تو اس کے برخلاف یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والا رکن ایک پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس پارٹی کا یہ سمجھا جائے گا کہ اس پارٹی کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں ان میں یہ سیٹیں شامل ہیں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ کم از کم ایک نشست پہلے سے ہو اور پھر اس پارٹی کو جوائن کیا جائے تو آزاد امیدواروں کی جو نشستیں ہیں ان کو اس پارٹی کے مجموعی جو نمبر ہے اس میں گنا جائے گا تو یہ بالکل ایک اختراع کی election commission نے اور بشاور ہائی کورٹ نے بھی اس اختراع کو مان لیا آپ آرٹیکل 51 پڑھئے اس کا پروائزو پڑھئے اسی طرح آرٹیکل 106 جو ہے صوبائی اسیمڈیوں کی بات کرتا ہے اس کا بھی آپ اس کا پروائزو بھی پڑھئے کلاؤز ڈی اور ای کا تو آپ کو نظر آ جائے گا پھر تو آپ کو سنیت ہاتھ کانسل کے اندر شامل ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر یہ بات درست ہے آپ کی ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو سنیت ہاتھ کانسل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر تو آپ پی ٹی آئی کے اندر ہی جاتے کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے رکن ہیں ہمیں اس کا پارٹی کے لیے میں ارز کر دوں دیکھیں پی ٹی آئی وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک بات ہے دیکھیں اس حوالے سے میں نے ایک پیٹشن ذاتی حیثیت میں کی تھی جو لاہور ہائی کورٹ میں گئی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے ہمیں سمبل نہیں دیا لیکن ہماری بطور پارٹی حیثیت کو آپ کیسے اس کی کیسے نفی کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے ایک رول بنایا ہوا ہے الیکشن رولز دوہزار سترہ کا رول ہے چرانوے اور اس میں ایک ایکسپلینیشن لے دی ہے کہ اگر کسی پارٹی کو سمبل نہیں دیا گیا تو اس کو پارٹی تصور نہیں کیا جائے گا ہم نے اس رول کو چیلنج کیا ہم نے کہا یہ غیر آئینی ہے آئین کے آرٹیکل سترہ کے خلاف ہے ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا ہمیں کہا کہ آپ اس معاملے کو الیکشن کمیشن میں لے جائیے الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اگر ہم نے آپ کو سمبل نہیں دیا تو آپ پارٹی بھی نہیں ہیں اور یہ اس وقت ہوا جب الیکشن سر پہ کھڑا ہوا تھا تو اس وقت ہمارے پاس اس کے بعد الیکشن ہو بھی گیا چند دنوں کے بعد تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی لیکن وہ سنی نہیں کیا آپ نے بلے کے نشان کے اوپر سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور اس کی کیا پوزیشن ہے